نحمدوه ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراح لی صدری ویسیر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی يفقه قولی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ایلو قج ایمان لائیو لا تقربوا السلاة وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ حتی تعلموا ما تقولون نماز اس طرف پڑھنے چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشے کا ذکر آ رہا ہے سکارا کا ذکر کیا گیا اب یہ سکر کیا ہوتا ہے ایک تو لگوی مائنے ہم نے دیکھے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرن خمرن و کلو مسکرن حرام ہر مسکر نشہ آور چیز جو کہ یعنی کہ ذہن کو ڈھاک لیتی ہے انسان کے خمر ہوتی ہے وہ نشہ پیدا کرتی ہے اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے تو نشہ چاہے پینے والی چیز سے پیدا ہو کھانے والی چیز سے پیدا ہو یا سونگنے والی چیز سے پیدا ہو نشہ نشہ ہے عربوں کی گھٹی کے اندر شراب پڑی بھی تھی ان کی شائری میں دو چیزوں کا کسرت سے ذکر ملتا ہے ایک شراب اور دوسری عورت عشق تھا ان کو ان دو چیزوں سے اور مزید کچھ چیزوں میں اونٹ کا ذکر بہت ملتا ہے اونٹ سے بھی ان کو شدید محبت تھی تو شراب ان کے ہاں جانی پہچانی چیز تھی عام رواج تھا اس کا اور اسلام نے بھی آتے ہی شراب پر پابندی نہیں لگائی اس لیے کہ انسانی فطرت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے انسانی طبیعت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جس چیز پر فوراں فوراں پابندی لگا دی جائے اس سے پہلے کہ ذہن سازی کی جائے اگر قانون بنا دیا جائے تو انسان کے ترزد پیدا ہو جاتی ہے ریزنٹمنٹ آ جاتی ہے اس کے اندر جیسے کہ عائشہ رضی اللہ انہا سے حدیث ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر شروع ہی میں شروع سے کیا مطلب مکی دور میں اب آپ دیکھیں نا کہ یہ تو سورہ نسا ہے یہ تو مدینے میں نازل ہو رہی ہے تیرہ چودہ پندرہ سال گزر گئے ہیں قرآن نازل ہوتے ہوئے اب کہا جا رہا ہے رفتہ رفتہ پہلا قدم اٹھایا تھا سورہ بقرہ میں آیت دو سو انیس میں کہ یہ آپ سے خمر اور محصر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہا کہ یہ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا دیکھیں نقصان جو ہے اس کا اس کے فائدے سے زیادہ ہے تو یہ ذہن سازی اسلام کر رہا ہے ایک دم پابندی نہیں لگا دی رفتہ رفتہ ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ چیز اچھی نہیں ہے دیکھیں عادت ہے جو ہے نا ان کو چھٹنے میں وقت لگتا ہے آسان نہیں ہے عادت چھوڑنا انفرادی طور پہ اسلام ترانسفرمیشن چاہتا ہے ایولیوشن چاہتا ہے اور ایولیوشن قدم با قدم ہوتا ہے ٹرانسفرمیشن جو ہے قدم با قدم ہوتا ہے کالے کو سفید کرنا ہو وہ ایک دفعہ میں نہیں ہو جائے گا وقت لگتا ہے آہستہ 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 وہ جو گرد اور مٹی جمیوی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ وہ دلوں پر سے اسلام نے دور کری وہ مٹائی تو عائشہ عبداللہ انہا نے جیسے فرمائے کہ اگر شروع مکی دور ہی میں ان سے کہہ دیا جاتا کہ شراب حرام ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو ضرور پینگے اگر شروع مکی دور میں ان سے کہہ دیا جاتا کہ زنا حرام ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو ضرور کریں گے تو اسلام بہت انسان کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے معاملہ کرتا ہے قرآن نے بڑی نفسیات کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور ظاہر ہے جس رب نے نفس بنایا ہے اسے نے قرآن نازل کیا ہے تو انسان کی سائکولوجی میں اور قرآن میں کلیش ہو ہی نہیں سکتا کون ہے نفسیات بنانے والا اللہ یعلمو من خلق وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے تم کو تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ کیا ہے سب سے بڑا سائکولوجس سائکائٹرس تو خود قرآن ہی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو لہٰذا اب یہاں پر ایمان کا اتنہ حوالہ دیا کہ اے ایمان والو اور یہاں پر اب دوسرا قدم کیا اٹھایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز سے روک دیا گیا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز میں ملنے والا سکون اور نماز میں ملنے والا مزہ شراب میں ملنے والے سکون اور شراب میں ملنے والے مزے سے زیادہ تھا یہ حقیقت ہے اور یہ آج بھی چاہے وہ کسی ارگنائز ریلیجن کو فالو نہ کرتے ہوں لیکن جو اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاور آف پریئر بہت بڑی چیز ہے انسان کے اندر ایک امید پیدا کر دیتی ہے نشات پیدا کر دیتی ہے انرجی پیدا کر دیتی ہے اللہ کو پکارنا یا کسی چاہے وہ اللہ نام نہ لے کسی عزینتر ہستی کو پکارنا یہ انسان کے اندر سکون پیدا کرنے والی چیزیں تو لوگ ذہنی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے یا ریلیکس کرنے کے لیے نشے کی طرف دوڑتے ہیں یا اسکیپیزم چاہیے ہوتا ہے یا ریلیکسیشن چاہیے ہوتا ہے تو اس سے ہم صحابہ کا ذرا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اس زمانے میں لوگ شراب پیا کرتے تھے اور کیوں نہ پیتے اس لیے یہ حرام ہی نہیں تھی تو کوئی برائی ناؤزباللہ نہیں ہے صحابہ کیز کے اندر ناؤزباللہ کوئی تان نہیں ہے ان کے اوپر ہم بعض دفعہ صحابہ کے معاملے میں اوور سنسٹیب ہو جاتے ہیں جب چیز حرام نہیں تھی تو وہ اپنے اوپر کیوں حرام کرتے اب میں اور آپ کوک پیتے ہیں مثال کے طور پر یا سیون اپ پیتے ہیں کولڈ رنگ سم پیتے ہیں مثال کے طور پر ہونا تو نہیں ہے نام ہم انہیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے اگر اس وقت کچھ شریعت نازل ہوتی اور آج 2020 میں وہ کہتے کہ اچھا اب کوک کے سیون اپ حرام ہیں تو جب پہلے ہم نہیں پی نہیں تھی کہ ہم گناہگار ہوتے اس کی وجہ سے کہ ہم برے انسان ہوتے برے مسلمان ہوتے نہیں پہلے پابندی نہیں تھی تو جب قانون نہیں ہے تو نافرمانی کیسے ہوگی تو ناؤزباللہ ہم کو بھی تھوڑا سے ذرا اپنے جذبات کو تھامنی کی ضرورت ہے ہم اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر مظاہری شروع کر دیتے ہیں اور ڈیمنسٹریشنز ہم شروع کر دیتے ہیں چیزوں کے اوپر حالیٰ کہ احادیث میں بعض صحابہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے شراب پی تھی اور نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تھے اس میں غلطی ہو گئی تھی آج ان صحابہ کا نام لیں تو لوگ جو ہیں بلسفمی کا الزام لگا دیں ناؤزباللہ تو کھول کے پہلے پڑھے ہیں تو بخاری کو مسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی خرابی نہیں رکھی اس کے اندر خوبی یہی تو ہے ان کی صحابہ کی کہ کوئی جیزوں کو اتنی محبوب تھی نفس اس کے طرف اتنی رغبت محسوس کرتا تھا جو ہی اللہ نے آگے سورہ مائدہ میں ہم جب اس کے ایپسلیوٹ حرمت کا حکم پڑھ لیں گے جو ہی حرمت کا حکم آ گیا انہوں نے اس کے بعد ہاتھ نہیں لگایا اس کو ہم تو کہتے ہیں نا کہ ویڈرول ہوتا ہے اور سمٹمز ویڈرول کے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور پھر الکوہلکس کو الکوہل سے نجات دینی کیا ارگانائزیشنز بنائی جاتی ہیں کیا آپ کچھ حکومتوں نے کوشش کر کے دیکھ لی جو اللہ کے ایک حکم کی وجہ سے جو چیز ہو گئی وہ حکومتوں کے قوانین کی وجہ سے بھی نہ ہو سکی کتنے ہی حکومتوں نے قوانین بنا لیے تو یہ تو ان کی انتہائی درجہ کی تعریف ہے صحابہ کی اگر کوئی چیز پسندی نہیں انسان استعمالی نہیں کرتا تو چھوڑنے میں کیا انتہان ہے اور اگر اتنا ہی آسان ہوتا شراب کو چھوڑنا تو ڈے ون سے اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ چھوڑ دو شراب کہتے ہیں اچھا نو پرابلم چھوڑ دیتے ہم سوچیں نا کتنا زیادہ ان کا تعلق ہوگا اس سے کہ اللہ نے کیسے قدم قدم چودہ پندرہ سال لگا دی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ شراب کی ایپسلوٹ حرمت کا اللہ تعالیٰ حکم جاری فرماتا کیسے گھٹی میں پڑی بھی ہوگی لیکن پہلے ایک چیز ان کے ہاتھ میں تھمائی گئی اس کے بعد ایک چیز ان کے ہاتھ سے لی گئی زدی بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتے اگر کسی بچے سے آپ کوئی چیز لینا چاہتے اور آپ ذرا اس سے لے کر دیکھیں تو سیئی وہ زد پر نہ آجائے وہ زبردستی چھوڑائیں گے تو کتنی مشکل ہوگی تو بجائے کہ اس کو زد لائیں زبردستی چھینے اس سے وہ چیز پہ وہ روے اور مچ لے اور ٹینٹرم تھرو کرے ایک اور طریقہ قلمان ماں کیا کرتی ہیں کہ ایک اور چیز بچے آگے پیش کر دیتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے نئی چیز بچہ دیکھتا ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور پرانی چیز چھوڑ دیتا ہے حرام سے پھر وہ ماں آہستہ سے اس کے ہاتھ سے لے لیتی ہے کوئی نقصان دے چیز بعض دفعہ بچے اٹھا لیتے ہیں مثال کے طور پر امیجن کریں کہ بچے کے ہاتھ میں چھوڑی ہے تیز چھوڑی اس نے پکڑی بھی ہے اب ماں نے دیکھ لی اب ماں آ کر چھوڑانے جائے گی کیا پتہ بچہ خود اپنا ہاتھ کٹ بیٹھے یا ماں کا ہاتھ کٹ جائے تو اقل مند ماں کیا کرتی ہیں ہائپر نہیں ہوتی پھر وہ کوئی ٹوئے یا کوئی کھانی کی چیز کوئی سویٹ لے کر آئیں گی بچے کے آگے ایک ہاتھ سے اس کو دیں گی پھر آرام سے وہ چھوڑی اس کے ہاتھ سے لے لیں گی یہی طریقہ اسلام میں استعمال کی تب ہی تو اللہ کی رحمت ہے سراسر قرآن کیسے رحمت کے ساتھ نرنی کے ساتھ اللہ تعالی نے انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا تو ان کو پہلے نماز پکڑائی گئی نماز میں اتنا سرور اتنا سکون ان کو ملا کہ پھر وہ شراب کیونکو ضرورت نہ رہی وہ چیز اللہ تعالی نے ان سے چھڑوا دی تو یہ کہا کہ دیکھو اب یہ ان سے کہا گیا کہ نشیک کی حالت میں تم نماز نہیں پڑنا تو اس میں آلڈی پھر دیکھیں کتنے آوقات پہ پابندی لگ دی فائیف ٹائم سے پابندی لگ دی اب رہ کیا گیا بھئی دیکھیں یا تو پھر وہ زہر سے پہلے فجر اور زہر کے درمیان کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے یا تو اس میں کو تھوڑی بڑھ پیتا تو پی لیتا لوگ شراب نہیں پی رہے ہوتے شراب کب پی جاتی یسے کہ ہم چائے پی دیں امیجن کریں کوئی ہم سے کہے کہ چائے چھوڑ دو قیامت گزرے گی کی نہیں گزرے گی ہمارے اوپر یا جو کافی پینے والے ہوتے مشکل ہوگی کی نہیں ہوگی ان کو تو لہٰذا اور یہ دیکھیں نا ہم جب گھر جاتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کہ چلو بھئی پیالی چائے پیتے ہیں وہ بڑا ہمارا فنڈ ٹائم ہوتے تو یہ شراب بھی دراصل سوشل ایٹیکیٹس کے اندر اور سوشیلائزنگ کے دوران استعمال کی جاتی اور این کھڑی دوپہر کو تو کوئی سوشیلائز نہیں کر رہا ہوتا تو وہ ٹائم پیریڈ بیسے ہی بہت کم پیتے ہوں گے اس کے بعد زہر کے بعد سے تو اثر کا ٹائم ساتھ ساتھ لگاوا ہے اس میں بھی نہیں پی سکتے رائیٹ اس کے بعد مغرب کا ٹائم آگیا پھر مغرب اور عشاء کے اندر ہارڈ بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی لیمٹ کر دیا گیا ان کے ٹائم کو ان کی ایڈیکشن کو آہستہ آہستہ یوں کر کے چھڑوا لیا گیا تو وہ ٹائم پر پابندی لگ گئی تو کہا کہ دیکھو اب تم یہ نماز کے عوقات میں تم شراب نہیں پینا اور تقرب السلا کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لیا ہے نماز پڑھنے کی جگہ یعنی کہ نشا کر کے مسجد نہیں آنا تو نماز تو ہے ہی کہ نماز نہیں پڑھنا لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسلمان نماز کے علاوہ بھی مسجدوں میں جاتے ہیں نوافل پڑھنے کیلئے بعض دفعہ یا کسی سبق کو حاصل کرنے کیلئے یا صحابہ تو مسجد النبوی میں آتے جاتے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر خدبہ ارشاد فرما رہے ہیں یا کسی تعلیم کا انتظام فرما رہے ہیں تو وہاں حلقے ہوا کرتے تھے تعلیم اور تعلیم کے تو یہ بھی ایک مطلب لیا گیا ہے کہ تم مسجد کے قریب مت جانا وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْدَسِلُو اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو اللہ یہ کے راستے سے گزرتے ہو تو اب یہاں پر جنبی کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ مسجد میں نہ ٹھہرے مسجد نہ آئے اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہے اور کونسی ناپاکی حدث اکبر یعنی احتلام کی صورت میں جو ناپاکی ہوتی ہے یا ازواجی تعلق قائم کرنے کی صورت میں جو ناپاکی ہوتی ہے جس میں کہ غسل کرنا فرض ہوتا ہے اس کا ذکر ہے حدث ازغر اگر ہے جس میں خالی وضو کی حاجت ہوتی ہے تو ایسی حالت میں پہ مسجد میں آ سکتے ہیں عورت اگر حیض نفاس کی حالت میں ہے تو وہ اس حالت سے پہ جب وہ پاک ہوتی ہے تو غسل کرتی ہے غسل فرض ہے تو ایسی حالت ہے جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے جس میں غسل کی ضرورت پیش آتی ہے کہا جا رہا ہے کہ ایسی ناپاکی کی حالت میں مسجدوں میں نہیں آؤ ہاں کیا اجازت دیگئے اللہ عابری سبیلن ہاں اگر راستہ تیہ کرنے والے ہو تو ٹھیک ہے اب ہمیں یہ بات آج کل سمجھ نہیں آسکتی کہ بھئی اب شڑکیں بنینی ہیں کوئی مسجد سے کیوں گزرے گا آخر ہمارے سب کے محلوں کے اندر مسجدیں ہیں ہم راستہ تیہ کرتے ہوئے تو مسجد سے کوئی نہیں گزر رہے ہوتے لیکن بات پر یہی ہے نا کہ اپنے حالات کو ہم پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ماضی کے حالات پر وہ زمانے میں جو مسجد نبوی تھی تو وہاں اس کے اردگرد صحابہ کے گھر بنے ہوئے تھے اچھا وہ گھر کیسے تھے وہ عظیم و شان آلی شان گھر نہیں تھے چھوٹے چھوٹے خجرے بنے ہوئے تھے ان سے نکل کر اور مدینے کے بزار میں یا سڑک کی طرف جانے کا راستہ مسجد نبوی ہی سے ہو کے گزرتا تھا تو ان کو مسجد نبوی کے سہن سے گزر کر ہی جانا ہوتا تھا اگر وہ اپنے گھروں سے نکلنا چاہ رہے ہوتے تھے تو لہٰذا ان کو اجازت دے دی کہ صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے باہر جانے کے لیے ان کو انہی سے گزرنا ہوتا تھا تو ٹھیک ہے پھر وہ راستہ تہہ کرنے کے لیے گزر رہے ہیں تو گزر جائیں ہاں کب مسجد میں ٹھائف سکتے ہیں حتی تغتہ سیلو جب تک کہ غسل نہ کر لیں غسلہ کا مطلب ہوتا ہے دھولینا جیسے برطن بغیرہ دھونا کپڑے دھونا غسلہ کا لفظ آتا ہے اس میں ایک تا آ گیا ہے نا ایکسٹرا کلبی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی تجد تنیبو کا ذکر آیا تھا کلبی کہ ایکسٹرا ایفرٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ تغتہ سیلو جب تا ایڈ ہو جاتا ہے غسلہ کا مطلب دھونا اغتہ سلا کا مطلب ہوتا ہے نہانا احتمان سے پاک ہونا تو لہٰذا مراد یہاں پر ہے نہانا تو تم غسل کرو پھر مسجدوں میں آؤ پاک صاف ہو کر وَإِنْكُنْتُمْ مَرْضًا اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو او علی سفر یا سفر میں ہو او جَأَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِتِ یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کر آئے تو رفع حاجت کے بعد بتائیں حدث اکبر ہوتا ہے کہ حدث ازغر ہوتا ہے بڑی ناپاکی کی چھوٹی چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے تو مراد ہے اگر تم کو غزو کی ضرورت پیش آئے تم کو غزو کی ضرورت پیش آگئی ٹھیک ہے غزو ٹوڑیا تمہارا نمبر ٹو تم سفر کی حالت میں ہو نمبر ثری تم مریض ہو تو اس میں کس کی ضرورت پیش آسکتی ہے غزو کی اور غسل کی بھی ضرورت پیش آسکتی ہے مریض کو سفر والے کو مسافر کو غسل کی ضرورت پیش آسکتی ہے تو یعنی کہ حدث اکبر حدث ازغر دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یا غزو کی ضرورت پیش آگئی تم کو یا تم کو غسل کی ضرورت پیش آگئی اور آگے کیا ہے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو یہ کنایا ہے دیکھیں قرآن نے حیاء کا بڑا خیال رکھا ہے اس لیے کہ قرآن صرف بڑے تو نہیں پڑھتے بالغ تو نہیں پڑھتے نابالغ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں بچے بھی تو قرآن حفظ کرتے ہیں تو اللہ نے اقدم ان کو اس طرح ایکسپوز نہیں کیا بڑوں کے معاملات کے بارے میں کنائے سے معاملہ کیا ہے لا مستمون نسا خالی عورتوں کو ٹچ کرنے کی بات نہیں ہے ہر عورت کو ٹچ کرنے کی بات نہیں ہے کہ ماں ہو یا بہن نسا سے مراد ہیں بیویاں جن سے کہ شوہر بیوی والا تعلق قائم ہوتا ہے یا اس زمانے میں جیسے کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن کا کل ہم نے ذکر کیا تھا اور لمس سے مراد صرف ٹچ کرنا نہیں ہے مراد ہے جس میں کہ ایسا ٹچ کرنا جس میں کہ جنسی یعنی کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اُبھار پیدا ہو جائے اس کے اندر جنسی جذبات کے اندر حیجان پیدا ہو جائے یعنی کہ سیکشل ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ٹچ کرنا یا باقاعدہ ازواجی تعلق قائم کر لینا یہ مراد ہے لمس سے زیادہ تر ہمارے علماء نے یہی مطلب لیا ہے صرف ایک سکول آف تھوٹ ہے شافی سکول آف تھوٹ جو یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کو صرف ٹچ بھی کر دینے سے مضوع ٹوٹ جاتا ہے ان کا یہ سکول آف تھوٹ ہے لیکن باقی تین جو ایمہ ہمارے ہیں کہ ہنبلی اور ہنفی اور مالکی وہ کہتے ہیں یہاں مراد کیا ہے جسے جن دو چیزوں کا ہم نے ذکر کیا تو اگر یہ معاملہ پیش آ گیا ہے اچھا مردہ کو بھی دیکھیں کہ کھلا زخم ہے یا ایسی بیماری ہے کہ پانی استعمال کرنے سے زخم خراب ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی سفر میں ہے اب جب سفر میں ہے تو مسئلہ کیا ہے وہاں پر کہ پانی ہو سکتا ہے نہ ملے یا پانی ہے تو بہت تھوڑا ہے کہ اگر اس کو وضو قسل کیلئے استعمال کر لیں گے تو پینے کیلئے نہیں بچے گا جان ہلاکت میں پڑ جائے گی تو اگر یہ سیچویشن ہے تو فرمائے فلم تجدو ماہا اور پھر تم کو پانی نہ ملے غائط کا بھی ذکر ہم نے کر لیا تھا ترجمے کے اندر کہ گھروں میں تو ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے تو رفعہ حاجت کے لیے یورین پاس کرنے کے لیے ایکسکریشن کے لیے بولو براس کے لیے پشاب وغیرہ کرنے کے لیے وہ گھروں سے نکل کر باہر جایا کرتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے تو فرمائے کہ تم کو پانی نہ ملے اچھا پانی نہ ملے کو بھی سمجھ لیں پانی نہ ملے سے مراد کیا ہے یہاں پر مراد یہ ہے کہ یا تو پانی ہے ہی نہیں جیسے بھی ذکر کیا ہم نے یا ہے تو بہت کم ہے اس کا ذکر کیا پہ یہ بھی آتا ہے کہ ہے لیکن بہت تھنڈا پانی ہے اتنا تھنڈا پانی ہے کہ سردی میں اس سے اگر غسل کر لیں تو ہلاکت کا اندیشہ ہو اور یہ ہوتا ہے شدید سردی ہے غسل کی ضرورت ہے پانی اتنا تھنڈا برف جیسا پانی ہے کہ کریں گے تو مریں گے نہیں تو شدید بیمار پڑ جائیں گے تو اب اسلام ایسا تو دین نہیں آتا نا کہ وہ لکیر کا فقیر تو نہیں پناتا نا ہم کو کہ مرتے ہو تو مرو لیکن غسل تو کر نہیں ہے تو اگر جان کی حلاکت کا اندیشہ ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیا کرو تم پتیممو سعیدن تیبا تو پاک مٹی سے کام لو تو اب یہ دیکھیں کہ یہ سہولت جو اللہ تعالی نے ہم کو دی ہے یہ پچھلی شریعتوں میں نہیں تھی اللہ نے ہم کو تیمم کی سہولت دے دی ہے اب تیمم کس سے کیا جاتا ہے پاک مٹی سے کیا جاتا ہے سعیدن تیبن اب کوئی کہے کہ مٹی سے پاکی حاصل کرنا یہ کیسی بات ہے اور ہو سکتا ہے ساڑھے چودہ سا برس پہلے جب اللہ تعالی نے یہ سہولت مسلمانوں کو دی تو لوگوں نے خوب مذہب پڑایا ہو یہود نے یا مشرقین نے کہ مٹی لگا کر پاکی حاصل کر رہے ہیں آج جو سائنس نے تحقیق کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو بکٹیریا ہیں مٹی کے اندر کتنے انسان کے لئے فائدے مند ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو انسسٹرز تھے جو ہمارے آباو اجداد تھے ان کا تو ہر دف مٹی سے پالا پڑتا تھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کا ایمیون سسٹم بہت اچھا رہا کرتا تھا تو مٹی کے اندر ایسے بکٹیریا ہوتے ہیں کہ جو انسان کی ایمیون سسٹم کو فائدہ دیتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا بہت اس کے بارے میں جائیں اور تھوڑی ریسرچ کریں تو آج کل بڑی جدید ریسرچ اس کے بارے میں آ رہی ہے ایک نام ہمیں ملے گا لوری لو و ر و ایک شخص ہیں یہ آج کل بہت ریسرچ کر رہے ہیں مٹی کے اوپر کہ مٹی کا انسان کی ایمیون سسٹم سے کیا تعلق ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی ایمیون سسٹم کا اس کے برین سے تعلق ہے جہاں ہمارا نظام دفاع ہے اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تجربے کیے ہیں کہ جو لوگ مٹی استعمال کرتے ہیں اور تجربے کیے ہیں چوہوں کے اوپر انسانوں پر بھی کیے ہیں چوہوں پر تجربے کیے تو مٹی میں جو بیکٹیریا پائے جاتے ہیں اس سے برین کو بوسٹ ملتا ہے اب ہم کہیں کہ اچھے ہیں وہ کیسے پتا چلا کہ چوہوں کا برین زیادہ اچھا کام کرنے لگیا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ چوہوں پر تجربے کرتے ہیں تو ان کو میز وغیرہ سے گزرواتے ہیں تو جن چوہوں کو تھوڑی سی مٹی سے ایکسپوس کیا گیا ان کی اغزا کندر زرہ سی مٹی شامل کی گئی تو اس کی وجہ سے وہ میز کو زیادہ اچھی طرح کر پائے باقی چوہوں کے مقابلے میں اور چوہوں کا موڈ بھی بہتر ہو گیا ہم کہیں اچھے چوہوں کے بھی موڈ سونگز ہوتے ہیں جی ہاں اب وہ کس طرح سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں وہ سارا آپ کو انشاءاللہ تعالی آن لائن مل جائے گا اس وقت تو ہمارے پاس موقع نہیں کہ ہم چوہوں کے موڈز کے بارے میں ریسرچ کو بیان کریں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے موڈ الیویشن ہوتا ہے اور پی ٹی ایس ڈی کو بھی فائدہ ہوتا ہے پی ٹی ایس ڈی آج کل بڑا ایشو ہے پوسٹ ٹرمیٹک سنڈروم جس کا لوگوں کو ہو جاتا ہے وہ پوسٹ ٹرمیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے بعض لوگوں کو تو اس کا بھی اس کے اندر علاج ہے تو اتنے سارے فائدے ہیں انگزائیٹی کا دپریشن کا کہتے ہیں مٹی میں علاج ہے مٹی کے اندر جو بیکٹیریہ ہیں وہ انگزائیٹی اور دپریشن کو کم کرتے ہیں اب یہ تو میں نہیں کر سکتے میں اور آپ جا کے مٹی پھانک لیں نیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ اور سٹرلائز کر لیا ہے اپنے انوائرمنٹ کو اتنا آرٹیفیشلی ہم نے اپنے ماحول کو سٹرلائز کر لیا ہے کہ ہم مٹی کے فائدوں سے محروم ہو گئے اب وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو مٹی میں کھیلنے دیں اور ننگے پاؤں مٹی میں چلا کریں یہ ہماری ایمیون سسٹم کیلئے بہتر ہے تو ظاہر ہے اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا تو یہاں یہ تو نہیں کہہ رہا اللہ ہم سے کہ مٹی کھا لو تم مراد ہے کہ مٹی سے تم تیمم کر لو وہ بھی پاک کرے گی تم کو اور الحمدللہ اللہ نے مٹی بنائی ہے اللہ کو پتہ ہے اس میں اللہ تعالی نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں تو پاک مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے اور آج کل تو دبوں کے اندر الحمدللہ ملتی بھی ہے وہ بھی لیکن ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں بعض دفعوں چھوٹا سا گولا سا ملتا ہے مٹی کا اس پر ہاتھ لگا کے انسان کر لے تو یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم کہیں سفر میں جا رہے ہوں تو اپنے پرس میں جہاں ہم اور سالی چیزیں رکھتے ہیں وہاں ہم ضرور تیمم کی مٹی بھی ساتھ رکھ لیا کریں اپنے ہینڈ کیری میں اپنے پرس کے اندر اپنے ہینڈ بیک کے اندر کہ اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو کہ کہیں پانی نہیں مل رہا ہے یا کوئی ایشو آ گیا تو نماز تو نہ قضاء ہو جائے اس وجہ سے انسان کی اور اگر وہ نہیں ہے تو کسی بھی سرفس پر جو مٹی لگی بھی ہوتی ہے کئی نظر آ رہی ہے ڈسٹ پڑی بھی تو اس کو ٹچ کر کے بھی اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے تو فرمایے کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو فم سہو بے وجوہکم و ایدیکم اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساح کر لو تو چہروں اور ہاتھوں پر مساح کر لو یہ طریقہ بتا دیا گیا اچھا اس میں ہم کو ایک حدیث ملتی ہے ایک واقعہ ملتا ہے امار بن یاسر کہ وہ کہیں سفر میں تھے اور ان کو غسل کی ضرورت پیش آگئی اور پانی نہیں تھا تو وہ مٹی میں لوٹے کیا سمجھے ہو کہ جیسے غسل کرنے میں پورے جسم پر پانی لگنا چاہیے اسی طرح اگر مٹی استعمال کرنی ہے تو پورے جسم پر مٹی لگنی چاہیے اپنی طرف سے انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کیا کہ مٹی پر دونوں ہاتھ مر جیسے مٹی رکھی ہے نا دونوں ہاتھ اس پر مارے پھر ہاتھوں پر مٹی لگ دی اس کو پھونکا ایسے کر کے پھونک دیا پھر ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا ایک دفعہ اور پھر ان کو ہاتھوں پر مل لیا کہاں تک اب اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس آف اپینین ہے ایدیکم جو لکھا ہوا ہے بعض کہتے ہیں کہ بس یہاں جس کو ہم کہتے ہیں نا گٹے ہمارے یہی تک کلائی تک اور بعض کہتے ہیں کوہنی تک بعض کوہنی کو شامل کرتے ہیں ہاتھ میں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بس یہاں ہاتھ تک اتنا کلائی تک ہی اینکر یہاں تک کلائی تک رسک تک ہی کافی ہے تو چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھر لیں اور پھر دونوں ہاتھوں پر پھر لیں اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چہرے کا ذکر کیوں کیا ہاتھوں کا ذکر پہلے کیوں نہیں کیا پہلے تو ہاتھوں کو مٹی پہ مار رہے ہیں تو نیچرل یہ نہیں تھا کہ پہلے ہاتھوں پر ہی پھیر لیں پھر چہرے پر پھیر لیں وجہ یہ ہے کہ قائدہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے قائدہ کیا ہے یہ نسائی میں حدیث ہے کہ ابدعو بما بدا اللہ بھی اس چیز سے شروع کرو جسے کہ اللہ نے شروع کیا ہے تو قرآن میں چونکہ اللہ نے پہلے بھی وجوہ کم کا ذکر فرمایا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیمم میں پہلے چہرے کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے اندر کلیش ہے جو قرآن تو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے حدیث تو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے absolutely synchronized ہے قرآن کا مزاج اللہ کی مرضی اگر صحابہ قرآن اللہ کا رسول نہیں سمجھا تو پھر کون سمجھے گا بعد میں آنے والے آج کے دانشور سمجھیں گے یہ تو بڑی خوش پہمی ہیں ان کی اپنے بارے میں اسی طرح آپ دیکھیں تب تواف کرتے ہیں تو تواف کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں صفحہ سے کے مروہ سے صفحہ سے کرتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا بے شک صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو صفحہ سے ہم صحیح کا آغاز کرتے ہیں اور یہ قدیم زمانے سے ایسا ہی رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ایسا ہی رہا کہ صفحہ سے صحیح کا آغاز ہوتا تھا قیت ایمم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما دیا اور یہ بہت بڑی رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ غسل کا اور وضو کا نعم البدل دے دیا اللہ تعالیٰ نے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا یہ سہولت پشلی شریعتوں میں موجود نہیں تھی ہر حال میں ان کو پانی ہی سے پاکی حاصل کرنی تھی یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بیجا اور ساری دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام انسانوں کی فوض و فلح کو اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیا تو ظاہرے پھر انسان تو انٹارٹیکا میں بھی رہیں گے نا نورت پول پہ ساؤت پول پہ بھی تو رہیں گے جو پہاڑ سر کرنے جا رہے ہیں جو ایوریس کلائم کر رہے ہیں ان کو بھی تو نماز پڑھنی ہے تب ان سے یہ تو نہیں کہا نا کہ برف چل رہی ہے مینس تھرٹی ڈگریس ٹیمپریچر ہے بس تو موجود کرو پانی سے تو وہاں سہولت دے دی اس لیے کہاں کہاں لوگ بس رہے ہوں گے اگلوس کے اندر رہنے والے اسکیموس کو بھی نماز پڑھنی ہے تو سہولت دے دی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ پوری دنیا میں بہرحال اسلام کا غلبہ ہونا ہے اور سب کی فوض و فلا اسی سے وابستہ ہے تو چونکہ انٹرنیشنل ریلیجن ہے لہٰذا اس کے اندر گنجائش اور غصت بھی زیادہ ہے اور اللہ کی رحمت بھی اس کے اندر بہت ہے اسلام سراسر رحمت بن کر آیا ہے اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 44-45 فرمایا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں خود بھی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بٹک جاؤ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہیں اشارہ کیا گیا ہے نصیبہ من القتاب تورات کی طرف تورات دی گئی تھی کس کو یہود کو اور کہا گیا کہ دیکھیں ان لوگوں کو جو کہ کتاب کا ایک حصہ دیئے گئے یعنی ان کے حصے میں پوری کتاب نہیں آئی اس کے کئی مطلب کیے گئے ہیں کس طرح ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یعنی تورات اللہ نے ان کو دی انہوں نے اس کے حفاظت کا حق ادا نہیں کیا کچھ باقی رہ گئی کچھ انہوں نے ضائع کر دی یعنی نصیباً سے مراد ہے کہ ان کے حصے میں صرف تلاوت آگئی تورات کی اور عمل نہیں کیا انہوں نے ایک مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاکر خود اپنی کتاب کی تعلیمات کی خلاف ورزی کری اور شریعت کے بہت بڑے پہلو سے محروم رہ گئے مکمل کتاب تو قرآن ہے مکمل شریعت تو قرآن کی اندر ہے اور یقیناً اسلام کی شریعت یہود کی شریعت کے مقابلے میں آسان ہے اس میں بہت سی اللہ تعالی نے آسانیاں سہولتیں رکھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہ لائے یہود تو بہت سی آسانیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا کتاب کے بڑے حصے سے خود کو محروم کر لیا اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تو خود جانتا ہی ہے کہ کون گمراہ ہے اللہ تعالی ہم کو بھی نشانیاں بتا کر خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو گمراہ ایسے ہوتے ہیں اور جن کا ذکر اب آگے آ رہا ہے آیت نمبر 46 میں یہ سارے جرائم سور بقرہ میں اللہ تعالی نے گنوا دیئے ہیں آیت نمبر 104 ہے سور بقرہ کی جس میں کی یہ جرائم گنواے گئے تھے فرمایا جو لوگ یہودی بن گئے ہیں یہ لفظی بڑا امپورٹنٹ ہے اللہ نے یہودی نہیں بنایا تھا ان کو اللہ نے کیا دین دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اسلام اللہ نے ان کو کیا بننے کو کہا تھا مسلمان خود سے انہوں نے گروہی نام رکھ لیا اپنی ایک الک شناخت ایک اپنے ڈسٹنگوشنگ فیچر خود ہی بنا لیا تکبر کے طور پر دوسروں سے آلہ سپیریر ہونے کی نیت سے مناللدینہا دو اس پہ بھی ذرا سا تنزے تاریز ہے اس کے اندر اب کیا کرتے ہیں یو حرفون الکلمہ ام موادعی تو جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں آٹ آف کونٹیکس چیننگ کر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف تان کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینہ و عسینہ یہ وہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے کہتے کہ ہاں سن لیا آہستہ سے کہتے ہیں عسینہ ہم نے تو نا فرمانی کری ہم نہیں مانیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ معاملہ کر رہے ہیں تو کونسی حیرت کی بات ہے خود اپنے رسول کے ساتھ یہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ کم انہوں نے حرکتیں کری کچھ کم ستایا ان کو ان کی بات سن کر یہ تو کہتے تھے کہ سن لیا لیکن مانیں گے نہیں اور پھر یہ تو ان کی نا فرمانی کا حال تھا اور جو ان کے اپنے اندر حسد اور جلن کی آگ بھڑک رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیا کرتے تھے کہتے تھے بسمہ کہتے تھے سنیے پھر ایسا سے کہتے تھے غیرہ مسمعین کہ تم غیرہ مسمعین ہو جاؤ یعنی مطلب اس کا یہ ہوتا تھا کہ آپ اس قابلی نہیں کہ کوئی کچھ آپ کو سنائے اس قابلی نہیں ہے کہ ہم کوئی بات آپ کو سنائے ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے غیرہ مسمعین کون ہے جو نہیں سن سکتا جو بہرا ہوتا ہے جو ڈیف ہوتا ہے جو بددعا بھی دیتے تھے کہ اللہ کرے تم بہرے ہو جاؤ ناؤزباللہ سوچیں کتنی جلن ہوگی ان کے دلوں کے اندر کیا اندر حسد کا آتش فشا ہوگا کہ ان کے موہوں سے پھر وہ دہکتی آگ ہے جو کہ نکلا کرتی تھی ظاہر آتش فشا کے دہانے سے میٹے پانی کا چشمہ نہیں پھوٹتا اسے آگی نکلتی ہے اور یہ آگ نے کس کو جلایا خود ان کو جلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگاڑ سکے چاند پر تھوکا اپنے مو پر آتا ہے اور کہتے تھے وَرَعِنَا رَعِنَا کا لغبی یاد ہے آپ کو ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری ریایت کیجئے ہم کو سنائی نہیں دیا ہم نے کوئی پوائنٹ مس کر دیا پلیز ایکسکیوز می دوبارہ دہرا دیجئے تو اس کو پھر کھینچ دیا کرتے تھے رَعِنَا بنا دیتے تھے اے ہمارے چرواہے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزدتی کرنے کی کوشش کرتے تھے کیسے اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر یہ کام کرتے تھے وَتَعَنَن فِي الدِّين اور دین میں تانے دینے کیلئے ایسے کام کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں جب یہ موضوع آیا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ لَا تَقُولُ رَعِنَا اے مسلمانو تم رَعِنَا کہنا ہی چھوڑ دو وَقُولُنذُرُنَا اور کہو ہماری طرف نظر کیجئے تب یہی بات یہاں ان سے کہی جا رہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَتَعْنَا ہا نہیں کہ اگر وہ کہتے سمینا وَأَتَعْنَا کون کہتا تھا سمینا وَأَتَعْنَا مسلمان کہتے تھے وَاسْمَع اور سنیئے کون کہتا تھا یہ مسلمان وَانْظُرْنَا اور یہ کہ ہماری طرف نظر کیجئے کون کہتا تھا یہ صحابہ لَقَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ انہی کے لئے بہتر تھا اور زیادہ درست طریقہ تھا تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کس چیز کی دعوت دی جا رہی ان یہود کو اسلام لاؤ صحابہ جیسے بن جاؤ یہی بہتر ہے تمہارے لئے یعنی خالی ایک خاص روئیے کی اصلاح نہیں کی جا رہی عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے غلط عقیدے کی وجہ سے یہ بے عقیدی اور بدتمیزی کا روئیہ ان کا دراصل پیدا ہوا تھا یہ اس کی پیداوار ہے بگڑے ہوئے ذہن کی اور بگڑا ذہن کیسے ہوتا ہے بگڑے عقیدے کے ساتھ تو مراد ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرو اپنا ذہن پاک کرو اپنا تسکیہ کرو جب دل پاک دماغ پاک ہوگا تو زبانے خود بخود پاک ہو جائیں گی تمہاری تو مراد ہے ایمان لاؤ صحابہ کی طرح یہ بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑا تھا اگر یہ اس طرح ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر تو یہ ہدایت پا گئے تو یہی بات یہاں فرمائیں کہ اگر تم یہ سب کچھ اگر ایسے کہیں تو یہی ان کے لئے بہتر اور زیادہ درست طریقہ تھا لیکن ہم جانتے ہیں کہ انگلیوں پر گنے جانے والے یہود مسلمان ہوئے اسلام قبول کیا زیادہ تر نے اسلام قبول نہیں کیا اپنی گمراہیے میں اپنے تکبر کے خول میں بند رہے فرمایا بگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کے پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس لئے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی طرف ان کا دل ہی نہیں چاہتا آنے کا بہت تھوڑے ہیں فلا یؤمنون الا قلیلہ سے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ بہت کم ہیں ان میں سے جو ایمان لائیں گے دوسری یہ کہ بہت کم ان کا رجحان ہے ایمان کی طرف یہ تو اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے کہاں یہ کہ یہ قرآن پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ہیں اب اگلی جو آیت ہے 47 بڑی سخت ان کو دھمکی دی جا رہی ہے سمجھا دیا بجھا دیا اپیل سے دلیل سے تبلیغ کر لی کہاں کے ایمان لاتے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سخت سے سخت تر ہوتے چلے جا رہے تھے اسلام دشمنی میں حد سے بڑھتے چلے جا رہے تھے تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے بسی نے کہا ہے نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نر مناسب بے اثر تو زیادہ تر یہود کے علماء کا یہی معاملہ تھا تو اب ذرا سا ان کو سختی کے ساتھ دھمکایا جا رہا ہے اے لوگوں جن کو کتاب عطا کی گئی تھی ماند لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور اس کتاب کی تزدیق اور تائید کرتی آئی ہیں کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہلے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لانت زدہ کر دیں جس طرح سخت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے بڑی سخت آیت ہے جیسے کہ ہم ایک حاورہ کہتے ہیں عربی زبان میں کہ الجزاء من جنسل عمل بدلہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ عمل ہوتا ہے عربی کی کہاوت ہے کما تدینو تدان جیسا کروگے ویسا بھروگے تو یہاں چہرے مٹانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حق سے مو پھرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چہرے ہی مٹا دیں حق سنکر مو بگاڑتے ہیں چہرے بگڑ جاتے ہیں ان کے نفرت محسوس کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے چہرے پر حقارت آتی ہے جب چہرے بگاڑتے ہیں تو اللہ ہو سکتا ہے چہرے ہی بگاڑ دیں ان کے یا اصحابِ سبھ جیسے بندر بنائے گئے تھے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے بندر بنا دیں تو یہ چہرے مٹانے کا اور چہروں کو پیچھے پلٹ دینے کا دیکھیں یہ مو پھیر کر چلے جاتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے تو وہی اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھیچے ایسی ہی سزائن کو ملے گی تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے فَنَا رُدَّهَا عَلَىٰ اَتْبَارِهَا آپ سوچیں کتنی خوفناک تصویر سامنے آتی ہے کہ سامنے بال ہیں اور چہرہ جو ہے وہ پیٹ کی طرف ہو گیا یہ پیٹ پھیر کر بھاگا کرتے تھے نا پیٹ پھیر لیا کرتے تھے اور اللہ کی کتاب کو کیا کیا تھا وَرَا عَذُهُورِهِمْ نَبَضَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَا عَذُهُورِهِمْ اللہ کی کتاب کو پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا تھا تو اسی طرح کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے اب یہ دھمکی ہو سکتا ہے اس کا تعلق آخرت میں آخرت کے ساتھ ہو کہ آخرت میں اللہ یہ معاملہ کرے گا یا ہو سکتا ہے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ یہ سزا ان کو دے دے اور قیامت سے پہلے کچھ ایسے واقعات پیش آئیں گے کس کے ساتھ خود مسلمانوں کے ساتھ اگر وہ یہی رویہ اختیار کریں گے اپنی کتاب کے ساتھ اور کتاب کی تعلیمات کے ساتھ جو کہ یہود نے اختیار کیا تھا قرآن کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرق کو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے یہ عذاب مسلمانوں پر بھی نازل کر دے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیکون فی آخر زمان کہ جو آخری زمانہ ہوگا یعنی قیامت سے متصل جو زمانہ ہوگا اس میں کیا ہوگا خسفن و قدفن و مسخن خسفن و قدفن و مسخن آخری زمانے میں زمین میں دھسانا پتھروں کی بارش اور شکلوں کا بدل جانا واقع ہوگا اللہ میں اپنی پناہ میں رکھے تو پوچھا گیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کب ہوگا آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعازف جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے و القیناتو اور گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی وستحلت الخمر وستحلت الخمر اور جب شراب کو حلال کر لیا جائے گا تو باجے اور گانے والیاں عام ہوں گی اور شراب حلال کر لی جائے گی یہ تدمیزی کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ ہم ان تمام چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور یہ فرما دے کہ تو کام ایسا ہے اللہ کا جو کہ ہو کری رہنا ہے اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ اللہ یہ کر دے آگے فرمایا اور یاد رکھو کہ بس اللہ شرک ہی کو معاف نہیں کرتا بے شک اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے معصبہ دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک تھرائیا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کری آگے انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ میں آیت سیونٹی ٹو میں پڑھ لیں گے صاف لکھا ہوا ہے کہ جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے تو اللہ کی ذات صفات حقوق میں شرک نہیں کرنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لئے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے میرے بیٹوں کو بچا لیں اس سی سے کہ ہم ان بوتوں کی پرستش کریں تو جب ابراہیم علیہ السلام شرک سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں جو کہ امام الغنافہ تھے تو میں اور آپ ہماری کیا حیثیت ہے ہم تو شاید دعا بھی نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے ہم کہتے ہیں لو ہمارے شرک سے کیا تعلو تو یہ دعا کرنی چاہئے گے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اللہ مجھے شرک سے بچا لیں اور اللہ میرا اختتام جو ہے وہ توہید کے عقیدے کے اوپر ہو آیے فرمایا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں حالکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور ان کو جو پاکیزگی نہیں ملتی تو درحقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلق نہیں کیا جاتا اب ذکر یہود یہ کا چل رہا ہے خود ہی اپنے لئے فرض کر لیا تھا کہ اللہ کے چہیتے اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور خود ہی انہوں نے فرض کر لیا تھا کہ لن تمسنا نارو اللہ ایاما مردودا کہ ہم کو تو آگ چھوے گی نہیں مگر گنتی کے چند دن عامال ایسے تھے تکبر تھا جھوک تھا رسولوں کے دشمنی تھی کتابوں کو اللہ کی کتاب کو پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا تھا اور غرہ یہ تھا اپنے بارے میں کہ ہم ہی تو جنتی ہیں کیا کہتے تھے لنیت خلیل جنت اللہ کانو ہودن او نسارہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک یہود اور نسارہ نہ ہو اللہ نے کیا کہا تھا تلک آمانیوں یہ تمہاری آرزویں تمانائیں ہیں خود ہی اپنے آپ کو کرکر سیٹریفیکٹ دے دیا تھا کہ ہم تو بڑے پاک صاف ہیں بہت اچھے کرنے کا کام کیا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں کتاب کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اپنا تسکیہ کریں اور خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں دیں تو اللہ پاک کرتا ہے خود دعویٰ کرنے سے پاک کوئی نہیں ہو جاتا مختال اور فخور کے بارے جب کل ہم نے بات کی تھی تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسان خطرے کے موقع سے دور رہے تو یزکون انفسہ ہم سے میں اور آپ کیسے دور رہ سکتے ہیں کون ہے یزکون انفسہ ہم والے لوگ جو اپنے مو میاں بٹو بنتے ہیں اپنی حسن کا دیوانہ بنا پرتا ہوں اپنی ہی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور یہ رجحان ہے انسان کے اندر تو ہم اپنے آپ کو خود اپنے نفس کے شرط سے کیسے بچائیں گے جو کل جس کا سم نے کیا تھا کہ مجلس اور محفل میں سینٹر آف اٹینشن نہ بنیں توجہ کا اپنی طرف نہیں آنے دیں گفتگو کا رخ اپنی طرف نہیں آنے دیں کوئی اگر تعریف بھی کرتا ہے میری یا آپ کی تو بات کو تعلنے جلدی سے کوئی تعریف اگر کرتا ہے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ آپ اتنی اچھی ہیں آپ اتنی سچی ہیں آپ اتنی نیک ہیں تو کیا کہیں دو رییکشنز ہوتے ہیں ایک رییکشن کہ نہیں نہیں میں تو ایسی نہیں ہوں نہیں 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 میں تو نیک نہیں ہوں ہوتا ہے نا بعض دفعہ تو یہ کیوں اپنے خلاف گواہی دیں میں اور آپ کہ ہم نیک نہیں ہیں اللہ نہ کرے قیامت کے دن وہ جملہ نکل آیا اللہ کہے تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم نیک نہیں ہوں تو چلو جہنم میں ناؤزو بللہ اس لیے کہ جنت تو خالی نیک جائیں گے جو نیک نہیں ہیں وہ کہاں جائیں گے تو اس تنڈنسی کو بھی کنٹرول کریں اس انسٹنک کو کہ کوئی تعریف کرتا ہے ہم پرزور دنائے کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں آپ بہت خوبصورت ہیں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو خوبصورت نہیں ہوں تو اگر ہیں اور کہہ رہی ہیں خوبصورت نہیں ہوں تو جھوڑ بول رہی ہیں تو یہ نہ کہیں اور نہ مزید اپنی تعریفیں کریں کہ ہاں آپ کو تو صرف میرے میکی پتا ہے میں آپ کو اور اپنی چار میکیاں سناتی ہوں بھی میں نے تو یہ بھی کیا میں نے تو برے سسرال والوں کے ساتھ بہت اچھی طرح گزارہ بھی کیا اور میں تو بتا آپ تو خالی میری فرض نمازیں دیکھتی ہیں کہ تیچھی پڑھ نہیں میں تحجد بھی پڑھتی ہوں آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ میں تو ایسی ہوں اور میں تو رمضان کے سارے روزے رکھتی ہوں میں تو پتا ہے سارا سال روزے رکھتی ہوں کسی کو پتا تھوڑی ہی چلتا ہے تو یہ ضرورت نہیں ہے اپنی نیکیوں کا قصہ بیان کرنے کی آپ کو پتا ہے میں نے تو اتنا سارا قرآن ہزوی کر لیا اللہ کا شکر ہے میں نے دس قرآن ختم کیے رمضان میں یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو قرآن پر عمل کریں تو لہٰذا اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو چار تعریفیں کیا ہے مجلس محفل میں بات کا رخنا آنے تھے اپنی طرف وہ تعریف اگر کرتا ہے تو ڈنائی نہیں کریں مزید اس پہ کڑھائیاں مت کریں کیا کہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور کہہ دیں کہ اللہ کرے واقعی میں اتنی اچھی جتنا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں اللہ بھی مجھ کو اتنا اچھا سمجھے جتنا کہ آپ سمجھ رہی ہیں اس کے بعد گھر آ کر چپے چپے مسکر آتے ہوں پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اچھا لوگ کہہے تھے بہت حسین لگ رہی ہیں دیکھوں تو کتنی حسین لگ رہی ہیں پھر یہ نہیں کریں اپنے دماغ کو ہٹائیں اس سے اس لیے کہ دماغ جو ہے نا وہ خود پسندی چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ ہم خود پسند بنیں اور کل ہم نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا تھا کہ خود پسند خدا کو پسند نہیں ہوتے تو اگر اپنے دماغ میں اپنی خوبیاں آ رہی ہیں کہ وہاں کمال کیا ہے تم نے کیا پکایا کیا پڑھایا کیا پڑھا کیا پہنا کیا سجایا کیا کھلایا کیا خدمت کری ہٹائیں 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 کس طرح ہٹائیں خود اپنے لیے کیا کریں اپنی کوئی برائی کوئی عیب سوچ لیں کہاں ہمیں تسکیہ کی ضرورت ہے کہاں ہمیں کریکشن کی ضرورت ہے کہاں مسئلہ ہے ہمارا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیا ہوگا کہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے یوزکون انفسہوں والی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انتا خید منزکاہا انتا ولیوہا ومولاہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تسکیہ فرما دے اور جو تسکیہ چاہے گا وہ قرآن حدیث سے اپنا رشتہ جوڑ لے گا الحمدللہ اور یہ تسکیہ کا عمل تو ایسا عمل ہے جو زندگی کے بھر چلتا ہے چار برائیوں سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں چار اور پیدا ہو جاتی ہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جیسے گھروں کا معاملہ ہے آج دسٹنگ کر لی گھر کی صاف سترا کر لیا اب فارغ ہو جائیں گے کیا ہم ایک سال کیلئے نہیں کل آپ دیکھیں پھر برطن سنکھ میں پڑھیں گے کل کیا شان تک دیکھ لیں ایک گھنٹے بعد دیکھ لیں پھر اس کے بعد چیزیں اوندھی ہو گئی ہیں پھر ہم اپنی علماریاں ڈراؤز ہر چیز بالکل اورگنائی صاف ستری کر لیتے ہیں لوگ ڈاؤن میں الحمدللہ گھروں کو بہت توجہ ملی ہر چیز صاف ستری جگہ پر ہو گئی دیکھیں آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں پھر چیزیں اوندھ جاتی ہیں تو یہ جو تسکیہ کا عمل ہے یہ کانسٹنٹ چلتا رہتا ہے کبھی انسان جو ہے وہ کمپلیسنٹ ہو نہیں سکتا مومن کہ ہاں اب میں پاک صاف ہو کر اپنے پاک رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں کیوں ڈر لگتا ہے موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ اللہ اس قابل نہیں ہوئے ابھی ہم کہ ہم تیرا سامنا کر سکیں ابھی تو بہت گناہوں کی زندگی باقی ہے ہمارے اوپر ابھی تو بہت سے بری عادتیں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بس میری موت آئے نا اللہ تعالیٰ میں پاک صاف ہوں اور اللہ تعالیٰ اور کیسے پاک صاف کرتا ہے مشکلات ڈال کر یہ بھی حدیث میں مضمون ہمیں ملتا ہے کہ سب سے سخت مشکلات تو انبیاء کے اوپر پڑی اس کے بعد کن پر پڑی جو انبیاء سے قریب تر تھے اور مومن پر تو آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ اتنی آزمائشیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے پاک کرتا چلا جاتا ہے آزمائشوں کے ذریعے سے مومن کو کہ مومن زمین پر چلتے رہا ہوتا ہے اور ایک گناہ اس کے عامال نامے میں نہیں ہوتا گناہوں سے پاک زمین پر چلتا ہے تو جو مشکل جو پریشانی آتی ہے مومن کے اوپر وہ اس کا تسکیہ کر رہی ہوتی ہے الحمدللہ تو کسی بھی وبا کو کسی بھی بلا کو اس اینگل سے بھی ہم دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ دراصل ہم پر مہربان ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی ہے اللہ ہمارے گناہ دور کر رہا ہے مٹا رہا ہے اور یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تو وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا فتیلہ یہ محاورہ ہے مراد ہے کہ ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا اپنی تعریف خود کر کے لوگ اپنے آپ کو خود دھوکے میں ڈال رہے ہیں اصل بات تو یہ کہ جب اللہ تعریف کرے حشل کے میدان میں فرمائے دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر جھوٹ گڑنے سے بھی نہیں چوبتے وَقَفَا بِهِ اِثْمًا مُبِينًا ان کے سریخ گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے یعنی دعویٰ کیا تھا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ ہم کو آگ میں نہیں ڈالے گا تو اللہ کا نام لے کر ایسی باتیں کرنا جو اللہ نے نہیں فرمائی یہ بڑی جررت کی بات ہے کہ فلاں عمل میں یہ ثواب ہے وہی نازل ہوئی ہے کیا کس نے بتایا بتانے والی تو ایک ہی ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی پر وہی نازل ہوتی تھی اگر انہوں نے کسی عمل کا ثواب بتا دیا تو یقیناً ہے اگر نہیں بتایا تو نہیں ہے ہم نے کیسے فرض کر لیا کہ یہ کام یوں کر لو تو قبر والے کو یہ عجر مل جائے گا تم یہ کام یوں کر لو تو یہ مشکل تمہاری دور ہو جائے گی سوالات دفعہ تم کلمہ پڑھ لو تو تم تو جنت ہی میں جاؤ گی جہنم میں جاؤ گی ہی نہیں یہ کتنا عام رواج ہے نا ہمارے ہاں تو کوئی دلیل ہے اس کی دلیل تو قرآن اور سنت ہے ہمارے لئے اگر دلیل نہیں اس کا مطلب اللہ نہ کرے یہ نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے آمال میں ثواب گھڑ گھڑ کے دراصل کس جن کے مرتقب ہو رہے ہیں گفترون علاللہ قدر کے کہ اللہ پر جھوڑ گھڑا نا عوضہ باللہ تو جب اللہ پر جھوڑ گھڑتے ہیں اتنی بڑی جرت اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں تو عقیدہ بگڑ جاتا ہے اور دین میں تحریف ہو جاتی ہے چلے الحمدللہ یہاں تک ہمارے رکو مکمل ہوا موسیقا